وطن عزیز پاکستان کے دل لاہور میں بہت سارے مزارات واقع ہیں اور لوگ ان مزارات میں فیض حاصل کرنے کے لیے گروہ دا گروہ آتے ہیں انہی مزارات میں ایک مزار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے حضرت رکیہ کو عام طور پر بی بی پی پاک دامن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کے ایک شہر فیصل آباد کے چھوٹے سے گاؤں مکوانہ سے لوگ ہزاروں قتداد میں اور کافلے کی شکل میں بی بی پاک دامن کے در پر حاضری دیتے ہیں انہی کافلے میں سے ایک ظاہری نے بتایا کہ وہ کافلے کی شکل میں بی بی پاک دامن کے در پر کیوں جاتے ہیں اور وہاں پر کس طرح کی عبادت کرتے ہیں آئیے ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں اچھا آپ لوگ جو کافلے کی صورت میں جا رہے تھے تو کس جگہ جا رہے ہو آپ لاہور جا رہے ہیں سین پاک پر جا رہے ہیں لاہور سین پاک کہاں پر بی بی پاک دامن کے در پر جا رہے ہیں تو آپ لوگ کافلے کی شکل میں کیوں جاتے ہو وہ ہمارے سین پاک جو ہے وہ بھی پیدل آیا تھے کافلے کی شکل میں آیا تھے ہم یاد تاگہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اپسوٹ کرتے ہیں غم کرتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں عبادت یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ماتمداری کرتے ہیں ہمیں سپون ملتا ہے جو بھی وہاں پہ جاتا ہے وہاں سے کھالی نہیں آتا ہے کوئی تشمن بھی ہو تو ہم اس لیے وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہماری سین پاک جو بھی پیدل سپر کر کے آئے ہیں تو ہمیں سکون مرتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں آپ سال میں کتنی دفعہ جاتے ہو سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں جس کی منت ہوتی ہے وہ بھی جاتا ہے تو ویسے بھی جاتے ہیں ان کے غم میں جاتے ہیں یاد طالع کرتے ہیں اس لیے وہاں پہ جاتے ہیں آپ کس شہر سے آئے ہو ہم آئے ہیں وہاں سے مکمانہ سے دو سو نسلی پیسٹ آبا اور ابھی آپ شاہ کورڈ میں پہنچ چکے ہیں تو لہور کتنے دنوں تک لہور ہم جائیں گے سولہ موارم تک جوہنا پہنچ جائیں گے کافلے کی صورت میں جائیں گے کافلے کی صورت میں آگے جو ہوتا ہے کوئی ان کی جماعتیں ہوتی ہیں کوئی آرے پنک تن پاک ہیں بارہ امام ہیں چودہ مصروم ہیں تو ایک لاکھ ایک لاکھ چوئیہ دار پکمبر ہیں ہمارے آپ کا یعنی آپ عبادت کے طور پر وہاں جاتے ہیں عبادت کے طور پر جاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں کوئی میسے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ان کا غم کیا کرے ان کے غم میں رویا کرے ملاد آتا ہے وہاں پہ سب خوشیاں مناتے ہیں یہ ان کا غم ہے اس میں کوئی بھی نہیں شامل ہوتا جو بھی ہوتا ہے کوئی پملے کے شامل ہو جاتا ہے کوئی غلط ذہن سے شامل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کے غم میں پہنٹن پاک کے بارہ امام چودہ مصروم کے غم میں یہ ایک مہینہ آتا ہے تو اس میں تو تھوڑا خیال کرے کوئی گانا لگا آگے پیٹھا ہے کوئی گانا لگا آگے پیٹھا ہم اس کے اوپر تبرہ کرتے لانت کرتے ہیں اس کو نہیں ایسے کرنا چاہیے ہم سب کے جو ہے نا مشن میں شریک ہوتے ہیں ہمارے میں کیوں نہیں ہوتے ہیں ہمارے میں بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی پتا لگے یہ آئلی سرکار کو ماننے والے ہیں غادی عباس کو ماننے والے ہیں پہنٹن پاک کو ماننے والے ہیں بارہ امام کو ماننے والے ہیں چودہ مصروم کو ماننے والے ہیں ہم بھی ثابت کریں یہ کہ کوئی ماتم کرتا ہے کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ پیڑ رہا ہے کیوں وہ پیڑنا منہ ہے ان کے جو اپنے کوئی مر جائے تو سبا سبا مہنہ ایک دن ایک مہنہ پانچ دن کے بعد جو ہے نا وہاں سے اٹھتے تو ان کا جو ہے نا دس دن میں نہیں کر سکتے ان کے لیے جو انہیں نے کیا تھا یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے جو انہیں نے کیا تھا عزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل ویلچ آن لائن ٹیم کو سبسکرائب کریں